بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین محترم تمام ممالک کے حالات کشیدہ سے کشیدہ تر ہوتے جارے ہیں جہاں ان ممالک کو کشالی کے لیے قدم اٹھانے چاہیے تھے وہاں آپ تمام ممالک ٹیکنولوجی بنانے میں لگے ہوئے ہیں کیونکہ دوستو ہر ملک کا ایک ہی تیم اور ایک ہی ایجنڈا ہے کہ ہمارا ملک تمام تر دنیا سے طاقتور ہو اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان نے ایسی کون کونسی ٹیکنولوجیز بنا لی ہیں جو کسی دوسرے ملک کے پاس ممکن ہی نہیں ہیں اور اگلے آنے والے کئی سالوں تک بھی کوئی اور ملک ان کو بنا نہیں سکے گا دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ اکل کسی کی جاگیر نہیں ہوتی کہ کوئی ایک ہی اس پر قبضہ جمع کر بیٹھ جائے دوستو یہ اکل مسلمانوں اور غیر مسلموں کو بھی عطا کی گئی ہے جسے کوئی بھی چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم کسی کام کے لئے بھی استعمال کر سکتا ہے اس لئے پاکستان سے جائلس ہونے والے جائلس نہ ہو آپ خود بھی کوشش کرو اور ایسی ٹیکنولوجیز بناو اور جیسے ہم خود یہ فکر کر کے بتاتے ہیں اور جیسے ہم خود یہ فکر کر کے بتانے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس فلان ٹیکنولوجی موجود ہے اسی طرح آپ بھی ایسی ٹیکنولوجیز بناو اور دنیا کو دکھاؤ دوستو پاکستان آرمی کی ان ٹیکنولوجیز کو دیکھنے کے بعد کہ آپ اتھیاروں کی بجائے اپنے ملک کی گربت پر زور دو تو میں ان سے یہ بات ہی کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں گربت آپ کے ملک کے مقابلے میں دو فیصد بھی نہیں ہے آپ کی گربت کام از کام ستر فیصد آبادی میں ہے مطلب کہ انڈیا میں پاکستان کے مقابلے میں گربت کہیں زیادہ ہے تو آئیے ناظرین محترم بات کرتے ہیں پاکستان آرمی کی ٹیکنولوجیز کے بارے میں ایم وی آر ڈی ٹریول انٹی مائن دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ آگر یہ ہے کیا بلا دوستو اگر ایسا وقت آ جاتا ہے کہ پاکستان آرمی کو دشمن کے علاقے میں انٹر ہونا ہو تو پاکستان آرمی کے زیر استعمال اس انٹی مائن رولر کو اپنے ٹینکوں اور دوسرے تمام تر اتھیاروں سے آگے رکھا جاتا ہے اس کے کام یہ ہوتا ہے کہ دشمن اگر اپنے انٹری کے راستے میں کہیں پر بھی کوئی مائن بچار رکھی ہو تو یہ انٹی مائن ان بمبا کو گھتکار طریقے سے ڈھونڈتا ہے اور انہیں تباہ کر دیتا ہے اس انٹی مائن رولر میں ایسا سسٹم نسک کیا گیا ہے جو شواؤں کے ذریعے سے زمین کے اندر چھوپے ہوئے بم یا پھر مائن کو تلاش کر دیتا ہے اسے پاکستان کے ساتھ مل کر ایک اور دوست ملک نے ایجاد کیا ہے پاکستان آرمی کے زیر استعمال اس انٹی مائن رولر کے اندر 56mm کے آرمر گلاس ونڈوز اور ڈبل سکین کور فلور بھی موجود ہوتی ہیں اس میں دو آدمیوں کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہیں ایک اس کو ڈرائیو کرتا ہے تو دوسرا مائن یا پھر بمبو کو تلاش کرتا اور انہیں تباہ کرتا ہے دوستو یہ آرمر وحیقل لانچ بریج ہے یہ وحیقل بریج ان مقام پر استعمال کیا جاتا ہے جہاں ٹینکوں اور گاڑیوں کی گزرنے کی جگہ نہیں ہوتی اب اگر کہیں جگہ پر پہاڑی جگہ آ جائے یا پھر کوئی کھندک یا کسی نہر سے گزرنا ہو اور وہاں پر پل نہ ہو تو وہاں پر یہ وحیقل بریج بنانے کے لئے استعمال کی جاتی ہے آسان لفظوں میں کہوں تو یہ آرٹیفیشل بریج ہے جو دورانے آپریشن استعمال کیا جاتا ہے پاکستان آرمی اس مقصد کے لئے کئی طرح کے وحیقل لانچ بریج استعمال کرتا ہے جن میں سے یہ ایک ایم فیفٹی بی ہے نمبر تین اگر اس راستے میں کہیں پر کوئی مائن آ جائے یا پھر راستہ خراب ہو تو یہ اس مائن کو تباہ کرنے اور اس راستے کو صاف کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے دوستو اس وحیقل کی مزے کی بات یہ ہے کہ یہ مائن کو پھٹنے کی مولت نہیں دیتی اور پھٹنے سے پہلے اسے بہت دور پھینک دیتی ہے اور خدا نہ کاز تک اور کوئی مائن اس کے نیچے پھٹ بھی جائے تو اس وحیقل میں بیٹھے شخص کو تھوڑا سا جٹکہ ہی لگے گا اور اس کو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا نمبر فور دوستو نمبر فور پر آتا ہے الکھالد وحیقل لانچ بریج دوستو اس ٹیکنولوجی کو پاکستان اور چائنہ نے مل کر تیار کیا ہے یہ ٹیکنولوجی طالعب گڑے اور خندقوں کے مقام میں بریج بنانے کے کام آتی ہے اور اس کا کام بھی وہی ہے جو کہ ای ایم فیفٹی بی کا ہے ان کی تعداد پاکستان کے پاس دست ہیں اور ان ٹیکنولوجی کو مزید ایڈوانس بنانے کے لئے کام جاری ہے نمبر فائب دوستو نمبر فائب پر آتا ہے پاکستان آرمی کے زیر استعمال مائنڈ ڈسپینسنگ سسٹم اس ٹیکنولوجی کو بھی پاکستان نے خود تیار کیا ہے اور اسے اتنا ایڈوانس بنائے گیا ہے کہ یہ ایک سیکنڈ میں پانچ سو مائنز دشمن کی فوج پر فائر کر سکتا ہے اب دوستو ذرا سوچئے کہ اگر دشمن کی ایک لاکھ فوج ایک مقام پر کھڑی ہو اور اس سے فوج پر فائر کیا جائے تو کتنی دیر میں ایک لاکھ فوجی تباہ ہو جائیں گے یہ دشمنوں کے لئے انتہا سے زیادہ خطرناک ترین ہتیار ہے نمبر سکس ٹائپ ایٹی فور ناظرین مہترم یہ ایک راکٹ لانچر ہے جو پاکستان نے چائنہ سے قریدہ ہے دوستو پاکستان کی یہ ٹیکنولوجی بھی انتہای طاقتور ہے یہ ٹیکنولوجی جنگ کے دوران پر درجنوں راکٹ برساتی ہے اس سسٹم کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کی ایک ٹیوب تین تین راکٹ فائر کرتی ہے دوستو آپ خود اندازہ کریں کہ اگر ایک ہی وقت میں دشمن فوج پر چوبیس راکٹ فائر کیے جائیں تو دشمن کا کیا حال ہو سکتا ہے یہ وہیکل ایک وقت میں سات ہزار آٹھ سو کلوگرام کا کمبیٹ ویٹ اٹھا سکتی ہے برحال یہ واضح رہے کہ اس وحیکل کو صرف شارٹ رینج بھی حملہ کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یعنی کہ اگر جنگ کے دوران فیس ٹو فیس لڑائی ہو تو پاکستان آرمی اس راکٹ لانچر کو استعمال کرے گی جس کی رینج تقریباً چوبیس کلومیٹری ہے نمبر سیول ایم میٹی ایٹ آرمر انجنرنگ وحیکل ناظرین محترم یہ وحیکل پاکستان نے امریکہ سے خریدی ہے پاکستان کے پاس ان وحیکل کی تداد باون ہے یہ ایک ایسی ٹیکنولوجی ہے جس سے جنگ کے دوران آرمی کی گاڑیاں یا پھر ٹینک کو نقصان ہو جائے تو یہ ان گاڑیاں کو اٹھا کر کسی سیف جگہ پر لے جاتی ہے اور پھر انہیں صحیح کیا جا سکتا ہے مطلب دوستو جنگ کے دوران گاڑیاں ٹھیک کرنے کے لیے اسے میدان میں اتارا جا سکتا ہے اسے میدان جنگ یا کسی اور مقام پر گاڑی یا ٹینک کے کسی گڑے میں پھرس جانے کی صورت میں اس ٹیکنولوجی کی مدد سے نکالا جا سکتا ہے دوستو ویسے تو پاکستان کی ٹیکنولوجی کی کوئی حد نہیں رہی کیونکہ پاکستان آئے روز نئی نئی اجادات نت نیت کیونکہ پاکستان آرمی آئے روز نئی نئی اجادات کر رہا ہے اور دوسرے ممالک سے بھی اتھار کرید رہا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد ایک ایسی اتھار اور انشاءاللہ بہت جلد پاکستان آرمی ایسی دہات سے اتھار بھی بنانے والی ہے جن پر کسی بھی طرح کے راکٹ لانچر کسی بھی طرح کے ایٹم بم یا پھر ہیڈروجن بم کا بھی اثر نہیں ہوتا مطلب آپ سوچ لیجئے کہ وہ دہات کتنی زیادہ مضبوط ہو سکتی ہے دوستو اللہ تعالی نے ایسی بہت سے دہاتیں دنیا میں پیدا کی ہیں جو انتہائی زیادہ قیمتی ہیں جو دوسرے ممالک کو میسر بھی نہیں اور وہ قیمتی دہاتیں الحمدللہ پاکستان میں موجود ہیں جن میں سے ایک یورینیم دہات ہیں انشاءاللہ اس اتھار سے بنائے ہوئے اتھاروں کو پاکستان آرمی گزوہ ہند میں بھی استعمال کرے گی الحمدللہ پاکستان کی طاقت کا اس وقت دوستو الحمدللہ پاکستان کی طاقت کے اس وقت چرچے پوری دنیا میں ہیں مسلمانوں کے لیے وہ خوش خبری جو چودہ سو پچاس سال پہلے کی گئی اور انشاءاللہ پاکستان مزید آگے طاقت پر ہو جائے گا اور مسلمانوں کے لیے وہ خوش خبری جو چودہ سو پچاس سال پہلے کی گئی وہ بھی ثابت ہو کر رہے گی اب دوستو گرہ پاکستان آرمی اور پاکستان سے پیار کرتے ہیں تو نیجے کمنٹ بوکس میں پاکستان آرمی آیا سے زندہ بات اور پاکستان پاہندہ بات کا نارہ لگا دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیں ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ